اسلام علیکم ہلو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیسی مرگی کو کاٹنے کی کیا ٹرکس ہیں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ مرگی جب ہم نے زبا کروائی اور اس کے اندر سے ہمیں ملے چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے انڈے ایک انڈا تو تقریباً تیاری تھا اور یہ مرگی جو ہے بہت جل انڈے دینے والی مرگی بننے والی تھی اور یہی ایج ہوتی ہے کسی دیسی چکن کے انتہائی مزیدار ہونے کی کہ جب وہ انڈے دینے کیلئے تیار ہو تو ایک مرگی ہم نے کاٹ کی یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور دوسری ابھی ثابت ہے اور اس کے اندر سے جو اس کا لیور وغیرہ ہوتا ہے وہ نکلا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انڈے جو ہیں کی الگ ریسپیز ہوتی ہیں تو مجھ سے تو یہ بالکل بھی نہیں کٹی تھی اور میں نے اس کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی ہیلپ لی تھی اور زبا بھی اسی نے کی تھی ساوہ بھی اسی نے کی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے دکھانا ہے کہ کیسے اس کو کاٹتے ہیں یہ مرگی بہت سخت ہوتی ہے بہت سخت گوشت ہوتا ہے اور اس کو کاٹنے کی جو ہے ٹرکس اگر آپ کو پتا ہوں تو اچھی طبیہ آپ کاٹ پائیں گے ورنہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ چورا سی بن کے بیچ میں رہیں گی اور مزہ نہیں کرے گا کھانے میں تو اس کی کی جو ہے اس کو کاٹنے کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کے جو جوڑ ہیں ان کو ڈھونڈا ہے یہ ہم نے جیسے آپ نے دیکھا کہ بریسٹ الگ کیا ہے بھائی نے اور پھر اس کے بعد ٹانگ کا حصہ الگ کر لیا اور یہاں پر وہ دبا کر اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر جوڑ جو ہے صرف وہیں سے کاٹ رہے ہیں یہ اس طرح سے جوڑ اگر آپ کو ملیں گے تب ہی آپ اس چکن کو صحیح سے کاٹ پائیں گے ورنہ جو اس کی ہڈیاں ہیں وہ بیچ میں چورا سی ہو کر شامل ہو جائیں گی گوشت کے اندر اور وہ کھانے میں آئیں گے اور بالکل مزہ نہیں کریں گی یہ گوشت جو ہے گلنے میں تقریباً بکرے کے گوشت کے جتنا ہی ٹائم لیتا ہے کافی سخت ہوتا ہے اس کا گوشت انتہائی مزے کی بنتی ہے شوربہ ہی اس کا مزے کا بنتا ہے اور فرائی وغیرہ میں اتنا مزہ نہیں کرتی اور بہت زور سے کاٹنا پڑتا ہے اور بھائی جس طرح سے کاٹ رہے ہیں آپ کوشش کیجئے گا کہ اسی طرح جوڑ ڈھونڈ کر لیکن محتاط طریقے سے کاٹیں بھائی تھوڑے سے مجھے بار بار ڈر لگ رہا تھا کہ میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ بچائیں نا تو آپ نے تھوڑا سا احتیاط سے کاٹنا ہے کیونکہ ان کو عادت ہے یہ اکثر کھاتے رہتے ہیں اور کاٹتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کو پریکٹس ہے عادت ہے کاٹنے کی یہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹی بوٹی اس کی ہو تو جب ہی جو ہے مطلب کچھ بن پائے گا فیملی میں ورنہ یہ ہے کہ بوٹی یہاں اس کی ملتی نہیں ہے ایک مرگی اگر پکائیں ان کی فیملی کافی بھائی کی جو ہے بڑی ہے تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرتے ہیں کیونکہ ایک مرگی اگر آپ زبا کریں اور اس کی بڑی بڑی سی اگر آپ کر لیں بوٹیاں بہت بڑی بڑی تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف بلکل ہڈی والی جگہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور کسی کی طرف گوشت والی تو وہ ڈسٹریبیوشن کچھ اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے اس کی بوٹیاں تھوڑی چھوٹی رکھیں ایک مرگی اگر کاٹ رہے اور بڑی فیملی ہے تو اس کی اس کا سوپ ہی اصل میں مزے کا ہوتا ہے بوٹی کا تو اتنا ٹیسٹ میں پرسنلی جو ہے مجھے اس کا گوشت کہانا اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ اس کا شوربہ اور یخنی وغیرہ جو ہے جیسے کہ آج کل سردیاں ہیں تو یخنی اس کی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے شوربے والے سالن بہت مزے کے بنتے ہیں یہ اس طرح سے دیکھیں انہوں نے ہڈیاں بڑی ہی احتیاط اور مشکل سے الگ کی ہیں اس کی جو دوسری چکن ہوتی ہے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں نارمل دکان وغیرہ سے لے کر وہ تو اس کے مقابلے میں ہاتھ کے اشارے سے سمجھیں وہ تو کٹ جاتی ہے یہ بہت سخت گوشت تھا اور بہت احتیاط سے اور بس وہی بات ہے کہ اس کے جوڑ ڈھونڈھونڈ کر ہی آپ نے اس کو کٹنا ہے یہ جو ہے ابھی بریسٹ کا اور ونگز کا ایریا ہے اس کو تھوڑا سا کٹیں گے اور تھوڑا سا پھر ہاتھ سے اس کے جوڑوں کو توڑ کر آپ الگ کریں گے جب جو ہے یہ اچھی طرح سے کٹ سکے گی اگر آپ سیدھا سیدھا بس چھوڑی کوشش کریں گے کہ اس پہ چلے اور یہ کٹ جائے اور الگ ہو جائے تو بہت مشکل ہوگا اس طرح سے نہیں ہوگا یہ یہ اس طرح سے دیکھیں یہ جوڑ ڈھونڈ کے اس کو الگ کیا ہے اور اب اس کو یہ کٹ رہے ہیں تو دیسی چکن جو ہے وہ سردیوں میں آپ ضرور ایک دو بار یا تین بار گھر میں لائیں اور اس کا جو ہے آپ خاص طور پر یخنی سوپ وغیرہ بنائیں اور اپنے بچوں کو دیں اور گھر میں اور جو باقی افراد ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ تھوڑے بچے اور بوڑے جو ہیں فرجائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کو مسئلہ رہتا ہے زکام کا یا سردی لگنے کا تھنڈ لگنے کا یہ دیکھیں انہوں نے جوڑ کو پہلے الگ کیا اور پھر اس کو دبایا مروڑا تھوڑا سا اور وہ ٹوٹ کر الگ ہوا تو باقی کا گوشت وہ جب کاٹ رہے ہیں تو مزے کی بنتی ہیں ہمارے ہاں گھٹنوں کی ہڈیوں کی یخنی بھی تیار کی جاتی ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور سردیوں میں خاص طور پر یہ دن ہوتے ہیں کہ آپ ضرور ان کو اپنی غزہ میں ایڈ کریں اب بھائیوں کے مرگی کاٹنے کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں تو خیر بہت احتیاط سے کٹ ہوں گی اگر میں نے کٹ تو چھوری کافی تیز تھی لیکن اس کے باوجود بہت زور لگانا پڑ رہا تھا اس کی ہڈیاں وغیرہ الگ کرنے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساتھ بریسٹ کی ہڈیاں جو بھائی کو کہ آپ مجھے ہیلپ کر دیں تھوڑی سی کہ یہ کیسے کٹ نہیں ہے اور بریسٹ وغیرہ کی ہڈیاں کس طرح سے الگ کرنی ہے اچھی نہیں کٹی ہوئی ہوگی میں نے ایک بار کٹی ہے تو بہت ہی خراب ہو گئی مجھ سے اور بڑے جو بڑی والی چھوری سے کٹی تھی اور بس میں پریس کر کے اوپر سے کچھ زور سے مارا اور اس کو کٹ لیا اس طرح کر کر بلکل مزہ نہیں کر رہی تھی اور اس کی جو بوٹیوں کی شیپ تھی میرے بھائی نے کیسے کٹی ہے یہ میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں تب بھی مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا اور جب یہ کٹ رہے تھے اور میں ساتھ کھڑی تھی میں ویڈیو بنا رہی تھی اور میں بار بار ان کو کہہ رہی تھی تھوڑا سا احتیاط سے تو وہ کہہ رہے تھے یہ روز کا میرا کام ہے یہ تو بہت آسانی سے کر لیتا ہوں تم مجھے ڈر رہی ہو اور تمہاری وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا ہاتھ کٹ جائے میرا کبھی بھی نہیں کٹ یا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھائی بہت شوک سے بناتے اور کھاتے رہتے دیسی چکن اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ ہو نہ ہو تمہارے کہنے کی وجہ سے ضرور مجھے کہیں چوٹ لگ جائے گی تو یہ ہے اس طرح سے اوپر سے ہاتھ سے مار رہے ہیں اور دبا رہے ہیں جس طرح سے بھی کر رہے ہیں خیر انہوں نے مجھے بڑی مزے کی بہت اچھی مرگی کٹ کے دی تینکیو سو مچ بھائی اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے یہ دیکھیں اس انداز خطرناک اگر آپ نہ کٹے تو آپ بھی اپنے بھائی کو بھلالیں اور اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ آپ کو کٹ کر دیں مرگی ہماری بلکل کٹ چکی ہے یہ اس کے لگ پیس اور تھائیس ہیں اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کے ونگز ہیں اور اس کے ونگز بڑے مزے کے اچھے پیس بنے یہ اس کی ہڈیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ساری وہ ہیں گردن کے پسلی اور یہ سارا جو ہے یہ سب بون لیس ہے تقریبا بون لیس یہ چیست کا سارا گھوشت ہے تو یہ اس طرح سے دیکھیں